حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مصطدر کے حاکم کی روایت میں آپ نے فرمایا آرمینیا یہ لوگ جب مسیبتوں میں پڑھیں تو آرمینیا کا ساتھ نہ دینا قِتْعَتُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ خدا کے عذاب کا ایک حصہ اس آرمینیا پہ نازل ہوگا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب آرمینیا کا نقصان ہوگا تو آرمینیا کے نقصان کے بعد آرمینیا جب تباہ ہوگا تو پھر فرمایا کہ دوسری چیز تم اس کے بعد دیکھو گے کہ جزیرہ تباہ ہو جائے گا اور جزیرہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزربائی جان تھا یا پھر کوئی اور جزیرہ ہے آرمینیا کے بعد اس کی تباہی آئے گی اور آپ نے فرمایا پھر جب اس کی بربادی آئے گی تو پھر تم اس کے بعد دیکھو گے مصر برباد ہو جائے گا جب مصر برباد ہو جائے گا تو کوفہ حلاق ہوگا کوفہ والے تباہوں گے اور شام کی اتنی بری حالت ہو جائے گی کہ ایک آدمی کے پاس اتنا ہی کھانا رہ جائے گا کہ وہ اس کے گھر والے کھا سکیں اور اس کے بعد ملحمت القبرہ اس کے بعد بہت بڑی جنگ ہوگی پھر ترک مارے جائیں گے اور پھر ترکوں کے ساتھ عیسائی لڑ رہے ہوں گے حتیٰ کہ دجال اور مہدی کا تباہ جائے گا یہ آرمینیا اور آزربائی جان کی جنگ جو ہے یہ یا تو وقت آگے ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کچھ دہائیوں کے بعد آ جائیں یا پھر اللہ ہی جانتا ہے لیکن قومیں اس طرح مسیبتوں میں پڑ جاتی ہیں فرمایا آرمینیا کا ساتھ نہ دینا قطعتم من عذاب اللہ خدا کا عذاب وہاں آئے اس لیے آدمی دعا مانگتا ہے کہ اللہ وعیزہ عرد تب یہ قوم فتنہ تین جب اللہ آپ کسی بھی قوم کی آزمائش کرنے لگیں فَقْ بِذْنِی لَئِكَ غَيْرَ مَفْتُونَ اللہ مجھے اپنی طرف بلالے اٹھا لے میری جانچ ہوئے بغیر مجھے امتحان میں ڈالے بغیر میری زندگی میں امتحان نہ آئیں اللہ اس سے مجھے نجات